جا جاؤں گی کیا کوئی ماں اپنے بچے کو اوپر سے پھیک سکتی ہے نہیں پھیک سکتی میں کہوں گی پھیک سکتی ہے اللہ کی ایک ایسی مخلوق ہے جو اپنے بچے کو مضبوط کرنے کے لیے اُڑنا سکھانے کے لیے اوپر سے پھیک دیتی ہے اور وہ مخلوق ہے چیل چیل کو جب اپنے بچے کو سکھانا ہوتا ہے کیسے اُڑے کیسے انڈیپینڈنٹ ہو کیسے اپنے آس پاس کے خطروں سے اپنے آپ کو بچائے کرتی ہے اپنے بچے کو اوپر سے کافی زیادہ اوچائی سے پھیک دیتی ہے بچہ گرتا ہے بچے کے اندر خوف آتا ہے بچے کو سمجھ نہیں آتا وہ کیا کرے جدو جہد کرنے لگتا ہے دیرے 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 اپنے پر ہلاتا ہے کوشش کرتا ہے کہ وہ اڑے کوشش کرتا ہے کہ وہ انڈیپینڈنٹ ہو جب زمین کے قریب آ جاتا ہے تو اس کا احساس ہوتا ہے اس کو کہ اب شاید وہ بچ نہیں سکتا لیکن پھر بھی امید رہتی ہے آنکھیں بند کر لیتا ہے اور پھر دیکھتا ہے کہ کسی نے اس کو اپنے پروں میں محفوظ کر لیا اور وہ کون ہوتی ہے اس کی ماں وہ اسے پروں میں محفوظ کر کے اسے واپس اپنے گھوزنے میں چھوڑ دیتی ہے تو سوچئے اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں ستر ماہوں سے زیادہ محبت کرتے ہیں اور اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں آزمائشوں میں اس لئے ڈالتے ہیں کہ ہم اضبوط ہو ہم انڈیپینڈنٹ ہو ہم اپنی زندگی کا مقصد سمجھے اور اڑھنا سیکھ جائے ہم سب ابھی اپنے گھوزنے میں محفوظ تھے سوچ رہے تھے کہ ہمیں کوئی کچھ نہیں کر پائے گا ہم اپنے گھوزنے میں تھے مشغول تھے اور آس پاس جو خطرہ ہمارے پاس منڈرہ رہا تھا جو ہمیں خسارے کی طرف لے جا رہا تھا ہم اس کو نظر انداز کر رہے تھے ہم نے دیکھا ہم نے دیکھا گھر واپسے ہوئی ہمارے گھر تک بات نہیں پہنچی تھی تو ہم سوچ رہے تھے ہمارا گھوزنے میں محفوظ رہے گا پھر ٹرپل تلاک کی بات آئی ہم نے کچھ نہیں کہا پھر سیکشن 370 کو بیان کر دیا گیا ہم نے کچھ نہیں کہا اس کے بعد پھر آیوتیا ویڈک پہ ہم دلکل خاموش رہے ہیں ہم اپنے گھوزنے میں محفوظ تھے کہ وہ تور کی بات ہو رہی ہے پھر جب ہمارے گھوزنے تک بات پہنچ گئی ہمارے خود کے وجود پہ بات آ گئی یہ ایک سٹیزنشپ امینڈمنٹ ایکٹ جب بنایا گیا بالکو ایکٹ بنایا گیا تو ہمیں احساس ہوا اللہ نے یہ ہمیں آزمائش میں ڈالا ہمیں احساس ہوا کہ ہم گر رہے ہیں ہمیں احساس ہوا کہ اب ہمیں جدو جہد کرنی ہے ہمیں آگے بڑھنا ہے ہمیں اڑھنا ہے ہمیں سیکھنا ہے ہم نے جدو جہد کی ہم نے کوشش کی ہم آزمائشوں سے نکلنے کی کوشش کر رہے ہیں وہ جدو جہد ابھی بھی جاری ہے اور یہ اللہ کی آزمائشیں ہیں جو ہمیں مضبوط بنا رہی ہیں ہمیں بہتر بنانی ہے اور ہم نے دیکھا یہ اس میں ہماری کیا بہتری ہوئی ہماری امت کو اللہ سبحانہ وآلہ نے جوڑ دیا ابھی بھی دیکھ لیے یہ مثال ہمارے سامنے کتنے لوگ کے ہاں پر موجود ہیں جو اپنے گھوزلے میں اپنے آپ کو محفوظ سمجھ رہے تھے اب وہ گر رہے ہیں تو انہیں احساس ہو رہے ہیں کہ انہیں جدو جہد کرنی ہے ان کو احساس ہو رہے ہیں کہ انہیں کھڑا ہونا ہے حق کے لیے اور حق کے لیے کھڑے ہونے میں پریشانی آئیں گے مشکلیں آئیں گے لیکن اللہ سبحانہ وآلہ کی طاقت ہمارے ساتھ ہے ہم محفوظ ہیں اگر ہم زمین پر گرنے والے ہوں گے تو اللہ ہمیں بچا لے گا ایک مومن کو یاد رکھے ایک مومن کو ایک کاتا بھی چکتا ہے تو کیا ہوتا ہے اس کے لیے اس میں خیر ہوتی ہے اگر حق کی لڑائی میں انسان کی جان بھی چلے جائے تو اس کو شہادت ہوتی ہے تو ہمیں حق کی لڑائی جاری رکھنی ہے جدو جہد جاری رکھنی ہے ریزلٹ ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے اللہ سبحانہ وآلہ کی ہاتھ میں ہے ہمیں اپنے بیسز کو کلیر کرنا ہے کہ ہم کیوں آئے ہیں ہم اس لیے آئے ہیں کیونکہ ہمیں مسلمان ہیں ہماری آئیڈنٹیٹی کے اوپر ایک خطرہ اس وقت آگیا ہے اور ہمیں اپنی آئیڈنٹیٹی کو کونفیڈنس کے ساتھ آگے لے کے چلنا ہے ہم مسلمان ہیں اور ہم حق کے لئے لڑیں گے لڑتے رہیں گے چاہے اس لڑائی میں ہمارے ساتھ کچھ بھی ہو ہمیں یقین ہے کہ ہمارے لئے بہتر ہوگا کیونکہ اللہ کی طاقت ہمارے ساتھ ہے ہمارا قلمہ ہمارا میسیس ہونا چاہیے اور اس کے ساتھ لگے ہمیں لڑنا ہے جزاک اللہ خیر السلام علیکم جزاک اللہ خیر